ہیلو فرینڈ ویلکاو انوائی یکشان ٹیکنالوجی چینل آج کی اس ویڈیو میں ڈین ایس جون دیکھیں گے ڈین ایس پرائیمری جون کیسے کرتے ہیں ڈین ایس کی کونفریگیشن کیسے کرتے ہیں اور ورک کیسے کرتا ہے پریویز ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈین ایس انسٹالیسن دیکھاتا ہے اس سے پہلی ویڈیو ڈین ایس لیکچر دی جس کا اندر ڈین ایس کی کیا ہوتا ہے وہ پڑھائیتا ہے لیکن فرینڈ اگر میرے یوٹیوب چینل یکشان ٹیکنالوجی پر آپ نیو ہے تو میرا یوٹیوب چینل یکشان ٹیکنالوجی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس جرور کر دیں میں نے پریویز ویڈیو کا لنک دیسکرپسن میں دے دیا ہے چلیے فرینڈ شروع کرتے ہیں سمپل یہاں کیا کرنا ہے میرے کو پامی پoyے ویڈیو کر رکھائیر میں بھی دی نیس سرور ٹو ٹو ٹاو ٹھانٹ Schon ٹو 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 ٹر کنرش رہا ہے، یہ میرا ویڈیو ویڈیو کچھ بھی یہ میں نے آپن کر لیا 하겠습니다 یہєوٹر ہو گیا سمپل ونڈو پنیس سرور ٹنٹ کئل ہے یہ دی نیس سرور ٹو 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 بھی ہے جوکی مادور پہ انسٹرل کر رکھا ہے میں نے ونڈو آر پریس کیا ہے یہاں پر میں نے ٹائپ کیا ڈینس ایمجمت.مس یہ اوپن ہو گیا ایک بار اوپن ہو گیا یہ یہاں پر یہ فور ورڈ ہے یہ ریوارٹس ہے اب فرسٹ اوپل سب سے پہلے کیا کریٹ کرنا ہے فور ورڈ لوکپ جون کریٹ کرنا ہے میں فور ورڈ لوکپ جون کریٹ کر رہا ہوں اور اس کی فائل جو سیب ہوتی ہے سسٹم ٹھٹی ٹو وٹ میں ڈینس میں جا کر سیب ہوتی ہے یہ بیک اپ آیا یہ ڈینس کا یہاں پہ ابھی کچھ بھی کریٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے کچھ جون بنایا کریٹ نہیں کیا ہے چلیئے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ فور ورڈ آگیا یہاں کیا کرنا ہے نیوز زون پر کلک کیا اب سمپل نیکسٹ پر پریس کیا یہاں پر آتا ہے پرائیمری جون پہلا جو بند کریٹ ہوتا ہے پرائیمری جون پرائیمری جون یہاں پر ڈومین بنانے کے لئے رول سے آپ کو منیموم ٹو کولم میں رکھنا پڑتا ہے جیسے یہ آپ کو دے رکھا ہے میں ٹائپ کرتا ہوں یہاں پر یقسان یقسامپل ڈوٹ کوم نیکسٹ کیا اب یہ کہا ہے یہ میں ایک کو نیو کریٹ کر رہا ہوں Do you want to create a new zone اگر میرے پاس old ہوتا تو میں کیا کرتا use this file existence لیکن میرے کو new کرنا ہے تو create a new اور next پر پر پریس کر دیا یہاں کیا system ہے کی آپ کو dynamic زیادہ secure نہیں ہوتا ہے تو اس لئے big organization میں static رکھتے ہیں لیکن میں یہاں پر do not allow dynamic update پر کلک کر کے اسے یہ کرنا ہے میرے کو next پریس کر دیا یہ میں نے next پریس کر دیا اب finish پر پریس کر دیا اب دیکھئے یہاں پر create ہو گیا یہاں دو record بن گئے so a record on name ns record name permanent parents record create ہو گیا اب کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں میں نے direct properties open کر لیا اب یہاں آتا ہے serial number serial number یہ show کرتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر example.com میں جو edit کیا ہے یہاں پر digit بڑھ جائیں گے اگر آپ کچھ edit بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں اس کی number بڑھ جاتا ہے primary server primary server اگر ہے ہمارا example.com okay اور اس کے بعد com ضرور لگانا ہے com کے بعد dot جو کہ یہ بتاتا ہے آپ کا root dot جو بتاتا ہے آپ کا root کی کہاں پر ہے domain after date کیا تھا responsible person responsible person example.com dot اس طریقے سے ہم لوگ اسے submit کر دیں گے after date کیا تھا یہ secondary zone کی properties ہیں اس میں کیا ہوتا ہے refresh interval by default 15 minute کا ہوتا ہے یہ آپ کا کیا ہوا آپ کچھ بھی changing کرتے ہیں secondary zone update جو ہوتا ہے 15 minute میں update میں وہ setting apply ہوتا ہے نہیں تو refresh کر دیتے ہیں اور پھر کیا آتا ہے retrag میں کیا ہوتا ہے آپ کیا رہے گا یہ 10 minute دوبارہ سے کرے گا پھر آتا ہے expire after expire after ایک دن کے بعد یہ expire ہوئے گا اگر اسے کچھ record نہیں ملتا ہے تو کچھ connection نہیں ہوتا ہے اگر expire ہوتا ہے اور پھر آتا ہے TTL TTL کیا ہوتا ہے TTL میں آپ کا یہ cache میں جو رکھتا ہے memory وہ رہتا ہے یہ میں آگیا ہے 2nd پر ns record simply click کیا ہم یہ یہاں پر کیا کرنا dns example dot 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 اب یہاں پر جس کا dns create ip ڈالنا 1.250 dns machine ip ڈالے 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 جو ڈال ڈال ہوسٹ ریکوارڈ یہ ہے یہ گلیو ہوسٹ ریکوارڈ کہلاتا ہے یہ ریکوارڈ جو ہے گلیو ہوسٹ ریکوارڈ کہلاتا ہے اس طریقے سے ہم لوگوں نے فسٹ جون ڈومین کریٹ کر لیا اب میں ایک اور کر لیتا ہوں یہاں پر نیو ہوسٹ ہوسٹ ٹین کر لیتا ہوں اور اس کا آئی پی دے لیتا ہوں ہوسٹ ایک اور یااں پہ کرنا ہے اے ہوسٹ سیمپری آفٹر جیت میرے کو ایک ایک ہوسٹ کریٹ کرنا ہے یہاں پہجانا ہوسٹ ہوسٹ کر لیتا ہوں یہ ہوسٹ یوں میں ہے یہ کوئی اور سرور ہے آپ کے نیٹ ورک میں ہے کسی کے لئے، ایسا ہے کہ ڈیفرینٹ سرور ہے جس کا آئی پی ون نائٹی ٹو ون سکسٹی ایٹ ون ڈوٹ ون ٹوزیرو ہے سمپلی اس کا ون ون ڈیرو اس کا ون ڈوزیرو ہے ایڈ ہوسٹ اینڈ اینڈ اوکے دیکھئی ٹین ہو گیا اور یہ دیکھئی فون نمبر اب یہاں سکس ہو گا کیونکہ یہاں پہ سکس ٹائم ایڈیٹ ہوا ہے یہ اس لئے 6 ہوگا ہے اب میں چیک کرتا ہوں CMD CMD سے پہلے میں آپ کو لین سیٹنگ مورد دیکھ لیتا ہوں پروپرٹیز میں آگیا ہمیں ڈائے اور IP بھی فور اور یہاں کیا کرنا ہے فرسٹ او فور میرے کو ڈین ایس دینا ہے تب ہی تو یہ کنیکٹ ہوئے گا 192, 162 ہے 1. اور سسٹم کا جو IP ہے وہی اس کا ڈین ایس رہے گا 250 اور میں لوب بیک دے دیتا ہوں ایک دوسرا 127, 0.001 جو کہ ایک ماشین کا لوب بیک ایڈریس ہوتا ہے اب ریفریش کر لینا ہے اسے اب کیا کرنا ہے میرے کو یہاں پر بھی ریفریش کر دیکھا ہوں اب سمپلی اب میرے کو یہاں ونڈو آر پریس کرنا ہے اور یہاں ٹائپ کرنا ہے CMD CMD ٹائپ کیا اور یہاں ٹائپ کرنا ہے میرے کو NS lookup نویڈا شملا لندن کانپور U سے U P NS lookup کر لیا دیکھیں ADS اس نے show کر دیا یہ IP یہ IP show کر دیا بٹ اس نے name show نہیں کیا ہے تو اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم لوگ کو reverse lookup بنانا بنے گا کیونکہ یہ ہے forward lookup اب اس کے لیے reverse lookup بنانا پڑے گا reverse lookup میں کیا ہوتا ہے name to sorry IP to name اب یہ کیا کرنا ہے یہ forward lookup ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے create کرنا ہے میں بتاتا ہوں reverse پہ click کیا اب new zone پہ click کرنا ہے simply یہ بھی forward lookup کی طرح create ہوتا ہے next پر یہاں پر بھی وہیی setting آگیا ہے میرے کو primary zone پہ click کرنا ہے and after that next پہ press کرنا ہے اور یہاں پوچھ رہا ہے IPv4 کرنا چاہتے ہیں بھائی IPv6 تو میرے کو IPv4 کرنا ہے next پہ دیتا اور یہاں پر network ID assign کرنی ہے network ID 192 168 1 یہی ہے network ID network یہ اور یہ zone name opposite آتا ہے یہ آگیا ہے 1.168 192 یہ zone create کرتا ہے opposite create کر گیا ہے جو DNS میں ثیب ہو جائے گا یہاں پر بھی setting simply next پہ press کر دینا ہے اور یہ previous zone کھتا ہے finish after test finish ہو گیا میں refresh کر لیتا ہوں اب دیکھئے جیتے ہم نے یہاں پہ DNS create کیا تھا glue بناتا ہے یہاں پہ ptr create ہوتا ہے ptr stand for pointer یہ right click کر اور میں نے open کر لیا اب یہاں دیتا ہوں اس کا ip system کا ip جس کے لئے create کرنے جا رہا 192 168 1.250 ی ip دے جائے گا اور میں select کر لیتا ہوں ایک سکھن ip دیکھ لیتا nc dot properties 250 این میرے کو یہ ip دینا ہے 250 250 میں نے دیا اب سمپل کیا کرنا ہے browse پر آنا ہے میرے browse کیا dns forward example اب کس لئے create کرنا dns کر لئے اس لئے میں کیسے create کر ہوں dns کو 250 رہا یہ dns کو select کیا ok and ok press کر دینا ہے اور یہ دیکھیں changing 6 time ہو گیا اب میں check کرتا ہوں window press cmd اب یہاں پہ type کرنا ہے one second ns look up اب یہ دیکھئے friend اس نے name بھی دے دیا dns dot example dot com دے 192 168 1 dot 250 یہ دے دیا نہیں تو اس طریقے سے ہم reverse اور forward look up create کر سکتے ہیں reverse ip ہو گیا and forward بھی ہو گیا اس طریقے سے ہم لوگ create کر لیتے ہیں اور یہ save ہوا ہے کہا پر save ہوتا ہے system 32 bit میں جا کر ڈی یا پہ یہ دیکھئے 1.6 zone جو create ہو اور اس کا یہ بھی create ہو ہے example dot com نیچے آرہا ہے تو friend کچھ اس طریقے سے ہم لوگ اس کی configuration کرتے ہیں میں اس سے related ایک اور ویڈیو لے کر آ ہوں انشاءاللہ آپ کو اچھا اور لے گا یہ بھی آئی hope آپ کے for watch یکشان ٹیکنولوجی